بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اور شطان اب دیکھ رہے ہیں ایزی جوب سپیکن ناظرین آپ کو جو میرے سکرین پر نظر آ رہی ہیں منسٹری آف فوریجن افیرز گورنمنٹ آف پاکستان میں جوب آ چکے ہیں بہت زیادہ جوب ہے اور فیمیل اور میل کے لیے اور سارے پاکستان سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کا جو طریقہ کار ہے اور اس کے لیے جو ایجیلیویلٹی ہے اور کون کون اپلائی کر سکتا ہے تو اس کے بارے میں اس ویڈیو میں آپ کمپلیٹ جانیں گے اور اس کا جو طریقہ ہے اس ویڈیو میں بھی اس میں کمپلیٹ جانیں گے تو اس لیے اس ویڈیو کو آخری تک دیکھنا ہے اور سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بل کے آئیکن پر لازمی کلک کیجئے تاکہ اس طرح کی نئی نئی جوب کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو محصول ہوتی رہے اور آپ بروقت اپلائی کرتے رہے تو اس میں کیا کیا جوب ہے تو چلے دیکھتے ہیں اس میں جو جوبز ہے پہلے نمبر پر ہے کاپیئر آسسٹن اور ٹارسی تیسیئرز انکلوڑنگ فائف یرز جنرل ریلکسیشن ہے پنجاب جو ہے جنرل سیٹ تین ہے ومن دو ہے مینیرٹی دو ہے ڈیسیبل ایک ہے سن رورل کے لیے جو ہے جنرل سیٹ ایک ہے مینیرٹی ایک ہے سن آربن کے لیے جو ہے جنرل ایک ہے ومن ایک ہے کے پی کے مینیرٹی ایک ہے بلجستان جی بی فاتا ایک ایک اور ٹوٹل پندرہ سیٹ ہے ہے اس کے لیے جو پھائی فیکیشن ہے گروی فیویشن پر فیربلی منترمیتکس اسٹی ٹھیکس ایان آن آف سبجکٹ اس طرح دو دوسرے واری کیومنیکیشن ایسیسٹن ڈیویی ایس پیفٹین ہے اٹھارے سے تیس یارز اس کے لیے ایج رویڈ ہے اور پانچ سال اس کے لیے ریلکسیشن ہے نو سیٹ ہے، اس کے جو کالیفیکیشن ہے گریجویٹ گریجوییشن ہے اور مینیمیم ٹائپنگ سپیڈ آف تر ٹیوے پی ایم جو اس کے لیے درکار ہے تیسری نمبر پر جو ہے سٹینو ٹائپ ایسٹ ہے بی بی ایس چودہ ہے اٹارے سے تیس سال اس کے لیے رکھاڑ ہے انکلوڈنگ فائف یارز ایج ریلکسیشن ہے اور اس کے جو میرٹ پہ ہے چار سیڈ ہے اور اس کی ٹوٹل سیڈ ہے سولہ ہے کی پی کے میں بھی ہے سین میں بھی ہے ہے پنجاب میں بھی ہے اور انٹرمیٹر اس کے لیے ایج اس کی جو کالیفیکیشن ہے وہ انٹرمیٹر ہے اور مینیمم سپیڈ آف ایٹین اے فورٹی بی پی ایم این شورٹ ہینڈ میں ٹائپنگ ریسپیکٹیو ایٹ لی ہے مست بی کمپیوٹر لیٹری درکار ہے اس کے جو چار نمبر پہ ہے آپریشن سپر سپورٹ ٹیکنیشن بی بی ایس چودہ ٹائر سے تیس سال اس کی ایج ہے اور پانچ سال ریلکسیشن ہے میرٹ پہ ایک ہے اور اس کے لیے تعلیم جو ہے بی سی ایس پرام ایٹس ای سی ریگنائز یونیورسٹی سے ہے اور اس طرح پانچ نمبر پڑے اپر ڈیویزن لرک بی بی ایس گیارہ ٹائر سے تیس سال عمر پانچ سال ریلکسیشن ہے میرٹ بی سن میں بھی ہے اور فاتہ میں بھی ہے پنجاب میں بھی ہے اور اس کی ٹوٹل بارہ سیڈ ہے انٹر میڈ اس کی تعلیم ہے سیکس نمبر پر لوڈ ڈیویزن لرک بی بی ایس نائن ہے اٹھار سے تیس سال پانچ سال ریلکسیشن ہے اور اس کی ٹوٹل سیڈ جو ہے پچاس ہے میرٹ پر سال ہے پنجاب سن اور سن اربن اکی پی کے اور جو بھی فاتہ کے لیے ہیں اور اس کی تعلیم جو میٹرک ہے اور مینیمم ٹیپنگ سپیڈ ایس نائن ہے ساتھ نمبر پر ہے تکنیشن بی بی ایس نائن اٹھار سے تیس سال پانچ سال ریلکسیشن میرٹ ایک سیڈ ہے ایس ایس کی تعلیم درکار ہے سیکس من دپلوما اور یا ایکسپیرینس این لسی دی پرنٹرز آٹھ نمبر پر ہے دریور بی بی ایس چار ہے اٹھار سے پانچ سال ریلکسیشن ہے لوکل بیس جنرل سیڈ بارہ ہے مینیرٹ ایک ہے تیرہ سیڈ ہے اور پرائیمری پاس اس کی تعلیم ہے ہے اوالت ڈریوینگ لائسنس ہولڈر ویل وزد ان ٹریفک رویلز نائن نمبر پر ہے دوپلیکیٹنگ up machines operator ڈی ای اے ای ای ڈ ای اے بی ایس چار تار سی تیج سار ایج اس کی لی درہ بارہ پانچ سال ریلکسیشن ہے لوکل بیس ہے میرٹ پہ اور ایک سیڈ ہے پرائیمری پاس نالیج آف تا اپریٹنگ ڈیپلو ڈیپلیکیٹنگ میشینز ایسنشل ٹین نمبر پہ نائف کاسر ہے بی بی ایس ایک ہے اٹرے سے تیس سال اس کے لئے ایج روپیڈ ہے اور پانچ سال ریڈک سیشن ہے لوکل بیس ہے جنرل ستائیس سیڈ ہے مینارٹی ایک ہے فی میل سات سیڈ ہے ڈیسیبل ایک سیڈ ہے اور ٹوٹل چتی سیڈ ہے پرائیمری پاس اس کے لئے تعلیم ریکوائر ہے گیارہ نمبر سینیریٹی ورکر ہے سینیٹری ورکر ہے بی بی ایس ایک ہے اٹرے سے تیس سال پانچ سال ریڈک سیشن ہے لوکل بیسٹ ہے اور چھ سیڈ ہے اور پرائیمری پاس جو پرائیمری پاس ہے اس کے لئے تعلیم ریکوائر ہے اور آپ only shortlisted candidate will be called for test interview اور اس کی جو دروہا سے application ہے اس کی جو آپ کس طرح فائن کر سکتے ہیں تو www.mofa.gov.pk ویکنسی پہ فائن کر سکتے ہیں اس کے یہ professional website ہے تو ہمیں آپ کو کر کے دکھاؤں گا اور please do not attach any other documents with the application form کوئی documents کے ساتھ نہیں لگانے ہوں گے اور application along with copy of cnc and three latest passport size photography on the prescribable form shall read to deputy director east ministry of origin affair g5 considerations avenue اسلام آباد latest by 11 جولائی 2020 سے application آہ تو اس کی جو آپ فارم آہ کس طرح ڈانوڈ کر سکتے ہیں نیٹ سے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ گوگل پہ آئیں گے یہ اس کی ویب سیٹ ہے آپ میں آپ کو دکھاتا ہوں گوگل پہ آئیں گے گوگل پہ گوگل پہ آپ ادھر لکھیں گے ایم موں لوہ سوری www.mofa.gov.pk 기는ے آپ کو نظر آئے میں نے اس کو ٹیپ کر دیا میں اس کو اب انٹر کرتا ھوں انٹر کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح منی اوپن ہو گا آپ جو ریٹ سائٹ پہ آپ کو جو یہ منیو نظر آ رہا ہے اس پہ آپ کلک کریں گے اس منیو پہ آپ کلک کریں گے تو نیچے آئیں گے سکرو ڈاؤن کریں گے تو یہ 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 نیچے آئیں گے یہ دیکھ رہے ہیں ویکنسی ویکنسی پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہ دیکھیں یہ اس کا فارم جو ایٹروٹیزمنٹ میں اوپن ہوگا اس کی نیچے آئیں گے یہ اس کا اپلیکیشن فارم ہے اپلیکیشن فارم میں کیا کیا ہے نیم آف پوسٹ اپلائیڈ فار لکھیں گے جو پوسٹ کے لئے اپلائی کرنا چاہتے ہیں ادھر پوٹوگراف لگانا ہے اور نیم آئن کے پیٹل لیٹرز اپنا نام بڑے لیٹرز میں لکھنا ہے فادر آ یا جو وہ فیمیل ہوگی اس کا اپنا ہزبین کا نام لکھنا ہے یا فادر کا نام لکھنا ہے لیٹا اوبار جنڈر مل یا فیمن لکھنا ہے ریلیج انسلام یا سانی اسیا و غیرہ لکھنا ہے سنسی نمبر لکھا ڈیسی بلی یا سے وہ لکھنا ہے جو ایدر دسٹک لکھنا ہے کوئٹا آگینس ریج اپلایا جنرل سے تیمہن سید ویمین سید مناری ڈیسی بلکان سید پہ پلایا کر رہے تو اس کو ایدر کلک کرنا ہے پوسٹ ادرس لکھنا ہے کانٹیکٹر ریزیڈنس موبائل آئی میل آئی ایسٹ ایڈیوکیشن ڈگری ادھر مینشن کرنا ہے اور ڈیپارٹمنٹ آہ پر اس کے لیے جو پروائز ایکسپیرینس گورنمنٹ پروائیڈ ہاں ڈیکلیریشن آئے تو ادھر آپ سین کریں گے اور سیگنیچر کا جو ادھر لکھا ہوئے سین کریں گے ادھر لکھیں گے تو اس کو ایڈریس پہ سین کرنا ہیں یہ تو یہ معلومات میں نے آپ کو دے دیئے گیارہ جولائی دوزر بیس سے پہلے اس کو سین کرنا ہے تو انشاءاللہ دوبارہ اس طرح کی نئی جو کی ویڈی کوئی سے دوبارہ ملیں گے دعاوں میں یاد رکھنا ابھی اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ